تعلیم کی شعبین تعمیراتی کاموں، خصوصاً میسنگ سہولیات کی پراہنی کے لیے زلعی حکومت نے چھے سو پچاس ملین روپیز سے سائد روپی خرچ کی ہے جبکہ ایمیل سی اور سکون مینجمنٹ کمیٹیوں کے ذریعے مکمل کرائے گے منصوبہ جات اس میں شامل نہیں ہیں انشاءاللہ اگر کسی نے پڑھے لکھے پنجاب کی حقیقی تعبیر دیکھنی ہے تو اٹکائے یہ دعویٰ نہیں حقیقت ہے ایک چھوٹے اور ماضی کے پسماندہ زلع کا کارنامہ ہے حق دار طلبہ کو وضائف دے کر غریب اور امیر کے فرق کو ختم کر دیا گیا اور اس طرح تمام طلبہ کے لیے تعلیم کو یقصان مواقع فرام کر دیے گئے منحیصل قوم یہ ہماری بدپسمتی ہے کہ ہم نے ہمیشہ کسی بھی جسمانی یا دیگر معذوری کے افراد کو بجائے شفقت محفت دینے کے انہیں معاشرے کا جزد موطل سمجھا اور سوسائٹی کے لیے بوجھ بنا دیا تاہم زلعی حکومت کے سربراہ نیجر تاہر صادق نے گنگے بہرے نابینہ بچوں کو اپنی اولاد کی طرح ٹریٹ کیا اور انہیں معاشرے کے فوال شہری بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ان خصوصی بچوں کو جدید تعلیم تربیت تو دی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کا احساس کم تری دور کرنے کے لیے فری ٹرانسپورٹ، خورا اور دیگر سہولیات بھی فراہم کی گئی ہیں لہٰذا یہ کہنا برحق ہے کہ مستقبل قریب میں یہ بچے دیگر بچوں کی طرح فوال اور متحرک ہونے کے ساتھ ساتھ ملک و قوم کا نام بھی روشن کریں گے کل کو یہی افراد پروفیسلز، انجینئرز اور دیگر کارامت احتوظ و فائز ہوں گے انشاءاللہ جسمانی، معذور، نابینہ، گنگے، بہرے اور زینی تمزوری کے شکار بچوں کی بحالی اور ان کو معاشرے کا فال شہری بنانے کے لیے نہ صرف ڈسٹک لیول پر بلکہ تحصیل کی سطح پر بھی ادارے قائم کیے گئے ہیں ان میں ہر بچہ میرا اپنا ذاتی بچہ ہے اس لیے ان کی بحالی کو میں اپنا فرض سے اولین سمتا ہوں میں سمتا ہوں کہ یہ بچے ہمارے لیے خداوند کرین کا ایک بہترین توفہ ہے جن کی خدمت اور بحالی سے ہم اللہ تعالی کی خوشنودی اصل کر سکتے ہیں لہذا میری عوام سے اپیل ہے کہ ان بازور بچوں کو اپنا ذاتی بچہ سمجھیں اور ان پر خصوصی توجہ فرمائیں ماضی قریب میں زلہ اٹک کے انفرسٹرکچر کا دھانچہ انتہائی بے ترتیب تھا اور ذرائع نقل و حمل ناپیت تھے یہی بجا تھی کہ یہ زلہ بسماندگی کی دلدل میں تھلستا جا رہا تھا دور گراج تو در کنار تحسین ہیٹکوارٹرز اور ذلیں ہیٹکوارٹرز کی سرکیں خندقوں کا نمونہ پیش کرتی مزراتی تھی کسی بھی قوم کی معاشی ترقی میں انفرسٹرکچر یعنی ذرائع عام درافت قلیدی امیت کے حامل ہیں جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ماضی میں پورے زلہ کی سڑکیں خندرات بن گئیں اور ہمارے لیڈران نے یہ امید باندھے رکھی کہ یہ زلہ ترقی کر جائے گا نتیجہ یہ کہ زلہ تک بری طرح پس ماندہ ہو گیا یہ کیسا وین تھا میری اگزمج سے بالاکار ہے یعنی حکومت نے میجر داہر سادت کی قیادت میں اس شعبے پر خصوصی توجہ دی اور اسے اولین ترجیحات میں شامل کیا محنت کو عبادت اور خدمت کو عظمت سمجھنے والے سیماپ صفت انسان نے وہ کر دکھایا جس کا تصور ہی محال تھا اس دن میں اب تک 21 بڑی سڑکیں کشادہ کی جا چکی ہیں جن کی لمبائی 112.15 کلومیٹر ہے اور ان پر 254.39 ملین روپے کے اخراجات ہوئے ہیں جبکہ نئی سڑکوں کی تعمیر پر 1179.72 ملین روپے خرچ کیے چا چکی ہیں اور ان کی لمبائی 562.84 کلومیٹر ہے دن بھر میں گلیوں کو پختہ کرنے کے لیے دن رات محنت اور جانکشانی سے کام کیا گیا اس دن میں 2045 منصوبہ چار پائے تکمیل کو پہنچ چکے ہیں پختہ ہونے والی گلیوں کی لمبائی 282.09 کلومیٹر ہے اور ان پر 488.25 ملین روپے کی خطیر زخمی خرچ کی گئی سڑکوں کی مرمت کے حوالے سے 289 منصوبہ چارت مکمل ہو چکی ہیں ان سڑکوں کی لمبائی تھی 538.02 کلومیٹر اور ان پر اتنے والے اخراجات تھی 491.60 ملین روپے زنہ اٹک کا زیادہ علاقہ سنگلہ اور پہاڑی ہے اور جا بجا برساتی نالوں کی گزرگاہیں ہیں جن پر پلوں اور پلیوں کی تعمیر کے بغیر ترقی کے سفر ممکن نہ تھا اس زن میں 14 منصوبے مکمل ہو چکے ہیں جن پر 38.352 ملین روپے خرچ کیے جا چکے ہیں جبکہ ٹوٹل منصوبہ جات کی تعداد 2949 سے اور ان پر 2442.32 ملین روپے خرچ کیے جا چکے ہیں دو اہم ترین سرکوں یعنی باہتر مور تاہتار چوک اور لورنس پی مور کا تین میلہ چوک پر تیزی سے کام جاری ہے اس منصوبے پر تخمینہ لاغت 600 ملین روپے ہے زلے کے تین مصروف مقامات پر زلے حکومت نے اپنے اخراجات سے پھاتک تعمیر کروائے تین تین سانی جانوں کو بچایا جا سکے اس دن میں مہکمہ ریلوے کو بھاری حکوم ادا کی گئیں جبکہ تین میلہ روپ پر اوور رکھ بریج کی تعمیر پر پاکستان ریلوے کو 86 لاکھ روپے ادا کیے گئے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے زلہ بھارکی سڑکوں کی مرمت کر دی گئی ہے رابطہ پل تعمیر ہو چکے ہیں 21 بڑی سڑکیں کشادہ کر دی گئی ہیں 563 کلو میٹر طویل نئی سڑکیں تعمیر ہو چکی ہیں کھلیوں کو پختہ کیا جا چکا ہے 2045 منتصوبہ جات مکمل ہو چکے ہیں باقی ماندہ پر کام جاری ہے ذریعی ناس کی کھیت سے منڈی تک رسائی کو یقینی بنایا گیا ہے لوگ سوال کرتے ہیں یہ سب کیسے ممکن ہوا میرا کہنا صرف یہ ہے کہ سب میرے اللہ نے اپنے حبید کے صدقے مجھ سے یہ کام لیا زناتک کی معیشت کا انحصار ہمیشہ سے ہی ذراعت پر چلا رہا ہے یہ کتہ بارانی ہونے کی وجہ سے پسماندگی اور کسان بدھالی کا شکار چلا رہا تھا اس پر طرح یہ کہ طوفانی بارشوں اور ناموافق موسمی حالات سے بڑی مقدار میں ذریع رقبہ زمین کتاو کا شکار ہو گیا یوں بڑی بھائی تعداد میں دہکاند سفیت پوشی کا بھرم رکھنے میں ناکام ہو گئے ماضی میں ادم توجہی کے باعث یہ زلہ بے ترتیب سہرہ کا منصر تیش کرنے لگا اور تاہد نظر خدرو جھار جھنکار نظر آنے لگا یوں لگتا تھا کہ عوام کے ووڈ کی طاقت سے اسمیلیو میں براجوان یہاں کی قیادت نے اسے تقبیر کا فیصدہ سمجھتے ہوئے صبر و شکر کر لیا ہو ان حالات کے بنا پر سینکڑوں کسانوں نے ذراس کا آبائی پیشہ چھوڑ کر بھیر بکریاں پالنے کو ترجیح دی یوں مہاشی انحطات بڑھتا گیا پھر ماں سے ستر گناہ مہربان خدا زلجلال کی رحمت چوش میں آئی اور اس زلے کو زلے حکومت کے سربراہ کے روپ میں میرے کارمہ عطا ہوا جس نے آتے ہی کہا کہ میں صادق جذبے اور مدد خداوندی سے اس زلے میں ذریع انقلاب پپا کر دوں گا ناکدین نے اسے پاگلپن اور سیاسی چالبازی قرار دیا لیکن خدا پر توقل رکھنے والے اس مرد آہن میجر تاہر صادق نے ہمت نہ ہاری اور محکمہ زراد کی مستعد ٹیم زلے حکومت کے نگرانی میں ہماتن مصروف نظر آنے لگی بلڈوزر، ٹریکٹر اور کرینیں زمینوں کی ہمباری اور زخیزی کے لیے جنگی بنیادوں پر کام کرنے لگی اس زمین میں کسانوں کو صرف 35% اخراجات کا بوجھ اٹھانا پڑا باقی ماندہ اخراجات زلے حکومت میں ادا کیے کسانوں اور زمینداروں کی رہنمائی کے لیے جا بجا کسان میلوں کے نقاط کے ذریعے انہیں جرید کاشتکاری کے رموز سے آگاہ کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ انہیں زیادہ پیداوار دینے والے زرعی اچناس کے بیچ خاد اور کیرے مار ادویات کی فراہنی کو بھی یقینی بنایا گیا شبریز کی کابش و محنت سے زمینوں کی لیزر لیولنگ کے لیے دو یونٹ حاصل کیے گئے تاکہ پانی کی ایک ٹین کی بون بھی ضائع نہ ہونے پائے یہ سہولت پاکستان کی اسی تیصد مہری زرعی زمینوں کو بھی حاصل نہیں جدید ترین زرعی لیبوریٹری میں پورے زلے کے کسانوں کی زمینوں کا تجسیہ انتہائی تجربہ کار ماہرین کرتے ہیں اور زمینداروں کی بھرپور رہنمائی کرتے ہیں اس مہنگائی کے دور میں اس سارے پروسس کی پیز صرف دس روپے ہے جبکہ لاغت کا تخمینہ ہزاری روپے میں ہوتا ہے یہ سارا بوجھ بھی ذریعی حکومت اٹھاتی ہے یہ سوائلن وارٹرسٹنگ لیب اٹک ہے اور انڈیسٹک گورنمنٹ اٹک کی زیرے نگرانی قوم کر رہی ہے یہاں پر ہم زمین اور پانی کے تجزیہ کر کے اس کے بعد سفاشات مرتب کر کے تمام زمیندار بھائیوں کو خات کی سفاشات دیتے ہیں جو کہ اپنی فصل کو وہ ڈال کر اپنی پیداوار پڑھاتے ہیں اور یہ میجرل پیٹ صادق ذلہ ناظم اٹک کی حصوصی کاؤکشوں کی وجہ سے اس کو فنڈ دیئے گئے ہیں اور وہ ہم غلام گلہ کے زمینداروں کی بہتر رانوائی کے لیے یہاں پر کام کر رہے ہیں یہ اقدامات کا نتیجہ ہے کہ چند سال کے قلی عرصے میں سہرہ نخلستانوں میں تبدیل ہو چکی ہیں جہاں تاہب نظر خضرو جھات تھے اب وہاں لہلہات باغات ہیں اور تائید خداوندی سے سینکڑوں ایکر یعنی نوی ہزار کنال سے زائد ناقابل کاش رخبہ لہلہاتی کھیٹیوں میں تبدیل ہو چکا ہے یہ کوئی ماضی کا قصہ نہیں بلکہ ایک عشر پہلے تک زراد تو درکنات انسانوں کو پینے کے لیے سات پانی دستیاب نہیں تھا اور زلہ اٹک کی آبادی کا ایک بڑا حصہ آلودہ پانی پینے پر مجبور تھا جس سے ترہ ترہ کے وبائی امراض نمو پا رہے تھے زلہی حکومت اٹک نے میجر تاہر صادق کے قیادت میں اس بدترین مسئلے سے نبرک آزما ہونے کی چھانتی اسے موجزہ کہیں یا انسانی محنت کا سمی کہ شوریدہ سر پغیانی نالو پر بند پاند کر اب تک پانچ بڑے زرین ٹرین اور چالیس چھوٹے فون زلہ اٹک کی سنگلاخ اور بنجر دھرتی کے سینے پر نمودار ہو چکی ہیں جن سے نہ صرف بانوے ہزار کنال پیاسی زمین سیراف ہوئی ہے بلکہ مقامی آبادی اور نویشن کو بھی پینے کا پانی دستیاب ہوا ہے جسے کسی طور پر بھی آب احیات سے کم قرار نہیں دیا جا سکتا زلہ حکومت نے مقامی آبادی کی بحالی کے لیے پانی کی انزخائر میں ماہی پروری کے منصوبے شروع کیے جن سے نہ صرف معاشی استحقام حاصل ہوگا بلکہ خورات کی ضروریات پوری ہوں گی اور بارشن سے ہونے والا زمینی جتاؤ بھی رکھ جائے گا اس پانی کی جو یہ سٹوریج ہے یہ ہم اس کو ایرگیشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ فش فارمنگ ہو رہی ہے اور یہ اس پانی کو ہم لائی سٹارک کے لیے یہاں پہ جو بھی جانور بغیرہ ہیں وہ بھی اس پانی کے اوپر ڈیپنڈنٹ ہیں وہ بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں اس کے علاوہ اس کا یہ فائدہ ہے کہ پہلے یہ تو پانی بھی ضائع ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ زمین بھی ضائع ہو رہی تھی اور مزید زمین کی جو حالت ہے وہ خراب ہو رہی تھی ایروین کی وجہ سے اب وہ مسئلہ بھی یہاں پہ حل ہو چکا ہے کیونکہ اس کے ساتھ پانی کے ایک پانی کھڑا دوسرا یہ ہے کہ ایروین رک گئی ہے اور جو زمین برباد ہو رہی تھی اور آؤٹ آف کلٹیویٹ آ رہی تھی وہ ختم ہو گئی ہے ان تمام تر منصوبوں کے باوجود اس زلے کی اکثریتی زمینوں کے لیے پانی کی پرامی ممکن نہیں تھی لہذا انتہائی دشوار گزار علاقوں میں بھاری مشینری پہنچائی گئی اور ڈرننگ کے ذریعے دھرتی کا سینہ چھیر کر پانی کے زخائر کی تراشت کا کام شروع کیا گیا اب بی سی ٹیوب گل کوئے اور کاریز زلہ اتک کے لیے خوشحالی کی نویت ہیں انچے نیچے کھیتوں اور دشوار گزار علاقوں میں پانی کی سپلائی کے لیے پارڈ لفٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے ان تمام منصوبوں کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی زی شعور اور عقل مند انسان بہت بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اگر ان پالیسیوں کا تسلسل دس برس بھی مزید رہا تو کل کے پسماندہ زلہ اتک کا شمار نہ صرف پاکستان بلکہ ایشیا کے خوشحال ترین قطعوں میں ہوگا ان منصوبوں کی تکمیل کے بعد کسانوں کو کاشتاری کے ایسے جدید طریقے سکھائے گئے جن سے لیبر اور نقصان میں کمی اور پیدوار میں بے پنہ اضافہ ہوا آج اتک کا کسان اتنا باشور ہو چکا ہے کہ وہ بے موسمی سبزیوں کی کاشت سے مازی کے مقابلے میں کئی گناہ منافع حاصل کر رہا ہے چند سال پہلے تک یہ سمچھا جاتا تھا کہ یہاں ذریعہ اچناس کی کاشت مہم اور بہت مشکل ہے جبکہ آج پورے زلے میں جا بجا بھاقات دکھائی دیتے ہیں